ابھی ہمارے صاحب پاکستان امبیسٹ ٹوکیو کے ڈی سی ایم جناب امتیاد احمد صاحب آن لائن ہے ان سے ہم پوچھیں گے اس وقت پاکستانیوں کی پوزیشن کیا ہے پلیز امتیاد صاحب راشد صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تاکہ میں کوئی ایسی حمل نہیں ملی جس میں کسی پاکستانی کے ذہنی ہونے کی یا کیجورٹی کی بلاہ ہو ہم مختلف پریفیکچر میں اپنی پاکستانی بھائیوں سے انٹرچ ہیں ان سے رابطے میں ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی ایسی قلعہ نہیں ملی جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ جہاں جہاں ہمارا رابطہ ہے وہاں سے میں کوئی دری خبر نہیں ملی اس کے علاوہ ہم وزارت سے حرجہ سے بھی انٹرچ ہیں آج دی میری بات ہوئی ہے ان کے پاس بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن جیسا کہ آپ کی علم میں ابھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ترابطہ نہیں ہو رہا لیکن ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے لوگوں کو حصے اعمال میں رکھے باقی میری پاکستانی بھائیوں سے حضرتوں سے یہی درہاست ہے کہ اگر کوئی اقلاع یا کوئی انفرمیشن ملے تو اس فارق ہا میں کہ مددر ریل نمبروں پہ ہمیں اطلاع دیں ایک نمبر ہے 0804201449 دوسرا نمبر ہے 08085196307 اور اس کے علاوہ جو ہے گلین نائن ہے 54213601 تو درخاص یہی ہے کہ جو بھی اقلاع ملے تو براہ دہربانی ہم سے جلدہ شیئر کریں تاکہ ہم جو ہے اس پہ ایکشن دے سکے خدا نہ خواستہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی ایسا کوئی خدا نہ کرے کہ کوئی متاثر ہوتا ہے گورنمنٹ آف جپان تو اس کی ہیلپ کرے گی ایمبیسی نے اس سلسلے میں کیا انتظامات کیے دیکھیں جیسا کہ میں نے ادر کیا کہ ابھی طرح میں کوئی ایسی خدا نہیں گی لیکن انشاءاللہ طرح کلکستانی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ رکھن کرے گا اس کو کس قسم کی ضرورت کا ہے تو انشاءاللہ سواتھانا پاکستان اپنی جانب سے بھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ